بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم عطیق کامان ناظرین چرچل برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرہ ہے وہ اپنے دورت کا بہت زیادہ پاورفل لیڈر تھا وہی لیڈر تھا جس نے جرمنی کے لیڈر ہٹلر کو شکست دی تھی اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا وہ بہت اچھا لیڈر تھا اس نے برطانیہ کے لیے بہت کچھ کیا لیکن بہت عجیب بات تھی کہ جو ہی جگہ عظیم دوم جو تھی وہ ختم ہوئی تو ونسٹن چرچل الیکشن ہار گیا اپنے ہی ملک کے لوگوں نے اسے الیکشن ہاروا دیا ایسا کیوں ہوا ناظرین اس کی وجہ یہ تھی کہ ونسٹن چرچل لیڈر تو بہت اچھا تھا وہ لوگوں کو لیڈ بہت اچھی طرح سے کرتا تھا لیکن وہ اچھا منجر نہیں تھا آج ہم اس ویڈیو میں منجر اور لیڈر میں فرق کے بارے میں بات کریں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے اور منجر کیا ہوتا ہے ایک کمپنی کے لیے لیڈر کی خصوصیات بھی ضروری ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے اس کے امپلائز میں اور منجر بھی لیکن دونوں کی اپنے اپنے خصوصیات ہیں ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو آگے لے کر چلتا ہے وہ لوگوں کے آگے چلتا ہے وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ نئے سے نئے تجربات کرتا ہے اچھی چیزوں کے لیے آگے بڑھتا ہے رسک اٹھاتا ہے لیکن اس کے باراکس جو منجر ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون میں کھیلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کم سے کم کام کرنا پڑے مجھے زیادہ سے زیادہ راحت ملے میں امپلائز سے کام کروں اس کی یہی سوچ ہوتا ہے یار میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں کیوں نہ ان سے کام لوں یہ تنخواہ لیتے ہیں مجھے ان کی بیماری سے ان کے خاندان سے ان سے جڑے ہوئے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے میں ان کو پیسے دیتا ہوں مجھے ان سے کام چاہیے یہ منجر ہوتا ہے منجر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو اس کے لوگوں کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو عبارنا ان سے کام لینا اس کو اس سے مطلب نہیں کہ اس کی صحت خراب ہو رہی ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کہ ان کو اچھی طرح سے پیسے نہیں مل رہے اس کو یہ صرف اس کا مقصد ہے کہ میری کمپنی کو فائدہ ہونا چاہیے میرے لوگ جو ہے نا وہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے میں اپنی جگہ پر بیٹھوں اور مجھے زیادہ سے زیادہ انکم ہوں لیڈر کوشش کرتا ہے کہ اس کے لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو وہ پہلے وہ کام کر کے دکھاتا ہے کہ یار ایسے کام کریں گے تو ایسے ہوں گے وہ اپنے لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھاتا ہے وہ اپنے لوگوں کو بہت پیار سے بتاتا ہے کہ یار اگر ہم صفائی کر لیں گے تو ہمارے بچے اس طرح بیماریوں سے بچیں گے اگر ہم سیفٹی کے ساتھ کام کریں گے تو ہم اس طرح کی بیماریوں سے بچیں گے اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے بچیں گے اور ہمارے جو بچے ہیں ان کا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر ہم نہ رہے یا ہم کام نہ کر سکے تو ہمارے بچوں کے مستقبل پر بہت برا اثر پڑے گا وہ لوگوں کی قدر کرتا ہے لوگوں کا خیال رکھتا ہے آپ اس کو اپنے ملک کے ساب سے بھی جان سکتے ہیں میرے پوائنٹ آف بیو سے نواز شریف صاحب بہت اچھے مینجر ہیں اور عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ میری رائے ہے کہ عمران خان لیڈر کے طور پر بیہف کرتا ہے اس میں بہت ساری بری باتیں ہیں اور بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں لیکن وہ لیڈ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ریسک لیں کوشش کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو پیار سے سمجھیں اس کے برعکس نواز شریف صاحب بہت اچھے مینجر ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کون سے سپاٹ کو چھیر کر کتنے پیسے جمع کر سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں عمران خان صاحب اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن ان میں فرق میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ ایک اچھا مینجر ہے آپ کی رائے کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرا ایک اچھا لیڈر ہے اب ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک کو یا ہمارے لوگوں کو اس وقت اچھے مینجر کی ضرورت ہے یا اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جنگ عظیم دوم کے بعد جب ونسٹن چرچل الیکشن ہارا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ برطانیہ تباہ و برباد ہو چکا تھا جنگ تو وہ جیت گئے تھے لیکن ان کے پاس بچا کچھ نہیں تھا اس وقت ان کو ایک اچھے لیڈر کی وجہ اچھے مینجر کی ضرورت تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چرچل کے مخالف کلیمنٹ کو ایک اچھے مارجن سے جتوا دیا جب وہ جیت گیا اس نے کام کیا تو ان کے ملک کے لئے فائدہ ہوا ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے دیسائید کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہی حال کمپنی کا ہے لیڈر کی اخصوصیات نہ ہوں تو وہ کمپنی کو وقتی طور پر اگر اوپر لے بھی جائے تو بلاخر وہ کمپنی بیٹھ جاتی ہے اور اگر اس مینجر میں لیڈر کی اخصوصیات ہوں وہ اپنے لوگوں سے پیار سے کام لینا جانتا ہو تو پھر وہ کمپنی کو اوپر جانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا یہی وجہ ہے کہ لوگ جب بھی اپنے امپلائز تلاش کرتے ہیں اپنے مینجرز تلاش کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مینجر ہوں جت میں لیڈر کی اخصوصیات ہوں جن میں انسانیت ہوں جو دوسروں کا درد جانتے ہوں جب وہ دوسروں کا درد جانے گا تب ہی وہ آپ کو فائدہ دے سکے گا اور امپلائز کو بھی فائدہ دے سکے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق آمد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان سوکتا ہے